دوستو ہمیں جنگل میں دو سٹار فش ملی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہیری کو دکھاؤں کہ اس کو شام کون کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن شاید ہیری کو اپنے گھر بنانا جروری ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے شام کو یہاں پر آنڈھی یا کچھ آ سکتا ہے تو ہیری نے کہا کہ اس کو ایک پلاسٹک کے پائپ میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دو تاکہ یہ جندہ رہے اور اگلے ہی پل ہیری اور میں دونوں مل کر کے اس گھر کو بنانے میں لگ گئے ہیری بہت محنت کر رہا تھا اس گھر کو بنانے میں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ شام کو ہمیں اس میں سونا ہے اور اگر یہ اچھے سے نہیں سوکے گا تو ہم سو نہیں پائیں گے تو ہیری بتا رہا ہے کہ اگر اس پہ آگے ہم درماجہ لگا دیں تو بہت اچھا ہی یہ بن جائے گا اس کے لئے ہیری بہت جنگل سے جھاڑیوں کو کٹ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ ہم اس کو کٹ کے لے کے آئیں گے اور جھاڑیوں کو کٹ کے بڑیاں سے صاف کر کے سکھا کے ہم اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ بنائیں گے کیونکہ شام کو اگر یہاں پر جہریلے جانمر آ جاتے ہیں جیسے کہ یہ کیکڑا تو اس کیکڑے کو دوستو ہم پکڑیں گے اور اپنے شام کے بھوجن میں استعمال کریں گے کہ بھی اس میں بہت سی پروٹین ہوتی ہے چلو اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور فائدہ ہوا ہمیں کیکڑا بھی مل گیا اور اپنے جھوپڑی کا دروازہ بنانے کے لیے گھانس بھی بھوج جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ اور ملتا ہے کیا کیونکہ یہاں پر مٹی میں کافی جن اچھے اور پروٹین والے جانور اور پودھے اگر ہوتے ہیں جن کی چڑوں کو کھا کر کے ہم جہندہ رہ سکتے ہیں واو یہ بھی کچھ اچھا ہی ہے جو کہ ہمارے کام آ سکتا ہے چلو تو اب میں اس کو یہاں پر ایک گڑھا کر کے ایک جا لگا دیتا ہوں دوستو اب اس کے اوپر اگر کوئی جانور آئے گا تو گر کے اندر فرس جائے گا اور میں اس کو جھاڑیوں سے چھپا دیتا ہوں تاکہ اس کو پتا نہ لگے کہ دیکھتے ہیں شام کو یہاں پر کیا فرستا ہے اور میں یہاں پر ایک کیمرہ لگا دیتا ہوں جس سے کہ ہمیں پتا لگے گا یہاں پر کون جانور آیا تھا اور کون نہیں تو دوستو اس طرح میں اپنے ان جھاڑیوں کو بان کر لے چلتا ہوں دروازہ بنانے کے لیے اور میں نے اس کو اچھے سے پھیلا کر سوکھی سوکھی ڈالیوں کو لگا لیتا ہوں جس سے کہ ہمیں ایک مجبوط اور بڑھیا اور ٹک آؤ ایک دروازہ مل سکی اور دیکھیں یہ کیکڑا اس جگہ پہ آیا اور وہ دھکن گر کے فس چکا ہے اب میں یہاں سے جب نکلوں گا تو دیکھتا ہوں وہاں پر کیا اور بھی فسا ہوا نہیں ترہ دوستو ہم نے دروازہ بنا دیا دیکھیں کتنا بڑھیا اور بہترین بنا ہے اگر آپ کو یہ گھر ہمارا اچھا لگا پلیز من چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کرو اور سپورٹ کرو تاکہ میں آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیو بناتا رہوں اب ہمیں سٹارویس کو نکالنے والے ہیں کیونکہ گھر تو ہمارا بن چکا ہے اور اب ہم اس گھر کو آگے شام کو سونے والے ہیں کیونکہ اب تیرے دیرے شام ہوتی جا رہی ہے اور اس طرح سے ہمیں یہاں پر جیمی بیتانے کے لیے جیم جنتوں کے سہارے ہی جینا ہے کیونکہ یہاں پر پہاڑوں میں نہ تو فل ملے گے اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہری شبجی ملنے والی ہے نہ ہی اناج تو میں اس دھیل کو پکڑ دیتا ہوں اور اس کے کےکڑے پر بھی لے کے چلتا ہوں اور اچھے سے اس کو ہم پکا کے کھائیں گے کیونکہ اس میں اچھی ویڈیو میں روٹین اور ملنن ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کو اچھا فائدہ دیں گے اور انرجی دیں گے تو دوستو ہماری ویڈیو میں آنکہ کیا ہونے والا ہے تو اگلی ویڈیو ہم جدی لائیں گے تو اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے تو نمشکر دوستو